اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویلکم بیکٹو میرے چینل تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے سکن ٹائٹننگ کے لئے ایک اچھا سا فیس مارک میرے پیار پیارے ویورز کی خاص ریکویسٹ پہ لے کر آئی ہوں یہ ویڈیو تو ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھیں گے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو ایگ وائٹ سے بنے گی آج کی ہماری ریمیڈی ایگ وائٹ جو ہے وہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے ایگ میں ویسے بھی ویٹیمن دی ویٹیمن بی سکس بی ٹویلو ہوتا ہے ویٹیمن ا اور سی ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے سکن کو کریں ٹائٹ صرف انڈے سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی سکن ینگ لگے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی سکن ٹائٹ ہو تو آپ کی سکن ٹائٹ کس طرح ہوگی یہ میں اپنی فرس ریمیڈی میں آج آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں آپ کی جو تمام پرابلمز ہیں وہ سولف ہوں گی بہت سے پروڈکٹ یوز کر چکے ہیں آپ لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری فرس ریمیڈی کو وچ آٹ کریں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انڈا اور انڈے کا یہاں پر ہمیں جو چاہیے وہ چاہیے ہمیں ایک وائٹ یہ ریمیڈی جو ہے وہ ایکنی والوں کے لئے ہے ایکنی جن کے فیس پر ایکنی ہیں اوپن پورز ہیں جن کی فیس سکن جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے جھوریاں ہیں جن کی سکن پر ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گی آپ کی ایکنی کو کلیئر کرے گی آپ کی سکن کو گلو دے گی پلس آپ کی جو بلیک ہیڈز ہیں ان کو ریموو کرے گی اور جو اوپن پورز ہیں ان کو شرنک کر کے آپ کی سکن کو بہت ہی اچھی گلو دے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک وائٹ کو الگ کر لیا ہے یوک کو بھی الگ کر دیا یہاں سے تو میں نے اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیا اچھے طریقے سے چمت سے پھائٹ لیا ہے اب میں اس میں ایک انگریڈنٹ ایٹ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیمن جوس تو آپ نے ہاف لیمن جوس اس میں ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ آپ کی سکن کو لفٹ بھی کرے گا اور یہ بہت ہی آسان ریمیڈی ہے جو گھر پہ آسانی سے آپ کو گھر کی چیزوں سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ کی تو ویڈیو کو انٹرسٹنگ لازمی دیکھئے گا تمام چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایگ وائٹ ہے اور لیمن ہے بس یہ دو ہی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنا فیس پیک بنائیں گے اور تیسری چیز جو ہم اس کے لئے چاہیے وہ بہت ہی ضروری ہے وہ ہے ٹیشو پیپر تو اس ریمیڈی کو میں اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ نے سیم اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو اپنا فیس ماسک بنایا ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس پر اپلائے کریں گے جس طرح سے میں ویڈیو میں ہینڈ پر اپلائے کر رہی ہوں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ٹیشو لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اپنے فیس پر چپکا دینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اب ایک اور کوٹ جو ہے وہ ٹیشو کے اوپر لگے گا اپنے فیس پیک کا یہ دیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے ٹیشو کو جو ہے وہ فیس پیک سے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ٹیشو پیپر جو ہے وہ لیئر آپ نے اس کے اوپر رکھنی ہے بہت ایفیکٹیو میتھوڈ ہے یہ پیل آف ہوگا اور آپ کی سکن کو ٹائٹ کر دے گا بلیک ہیٹس کو جو ہے وہ ریموف کر دے گا اور آپ کو فلولس سکن دے گا آپ کی سکن لفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ تیس منٹ لگیں گے اس کو ڈرائی ہونے میں اور تھرٹی منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے پیل ہو رہا ہے آپ نے اس طرح سے اس کی پیلنگ کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے جتنا بھی ٹیشو ہوگا وہ سارا ڈرائی ہونے کے بعد بہت ایزلی ریموف ہو جائے گا تو اس کو ریموف کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن کو واش کر لینا ہے نورمل وارڈر سے اچھے طریقے سے اپنے فیس کو واش کرنا ہے سوپ کچھ بھی یوز نہیں کرنا واش کرنے کے بعد یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے طریقے سے ڈرائی کر دے گا ظاہر سے بات ہے ایکنی والی سکن ہوتی ہے وہ آئیلی سکن ہوتی ہے اس کو یہ ڈرائی کر دے گا اس کے بعد آپ نے بہت اچھا سا مویسٹرائزر لگانا ہے یہاں دیکھ لیں میں نے اپنے ہینڈ پر ایک اچھا سا مویسٹرائزر لگایا ہے میرا ہینڈ کتنا گلو کر رہا ہے کتنا شائنئر ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں یہ فرسٹ ریمیڈی جو ہے آپ کے لئے کافی افیکٹیو رہی ہوگی اور ایکنی والوں کی جو پرابلم ہے وہ سالف ہو گئی ہوگی تو میرے پیارے پیارے ویورز یہ ریمیڈی جو سیکنڈ ریمیڈی ہے یہ میرے ان ویورز کے لیے ہے جن کی جو سکن ہے وہ ڈرائ ہے تو ڈرائ سکن کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے جی اگ یوک اور اس میں آئٹ کروں گی میں ایک کیپسول ویٹامین E کا دو کیپسول ویٹامین E کا یہاں پر دو کیپسول ویٹامین E کے اس میں آئٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ ڈرائ ہے یہ اس کو مویسٹرائز کرے گا آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرے گا آپ کی سکن کو ایک الگ ہی چمک دے گا گلو دے گا اور یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے اس کی مکسنگ سٹارٹ کی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے پہلے آپ نے ایک کیپسول ایڈ کرنا ہے پھر اس کو مکس کرنا ہے پھر دوسرا کیپسول ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو مکسنگ بہت اچھے طریقے سے کیا کریں چلیں جی ہمارا جو فیس پیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے اپلائے کریں گے اپنے فیس پر میں آپ کو ہینڈ پہ اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اس کو سیم میتھڈ کو فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور یہ ٹوئنٹی فائی منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بہت سالوں سے جو ہے انڈا جو ہے اگ وائٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے کافی پروڈکٹس میں یوز ہوتا ہے آپ کی سکن کے پورز کو یہ شرنک کرتا ہے تو یہ اپن پورز اویلی سکن کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے اپن پورز ہیں تو آپ فرس ریمیڈی اور سیکنڈ ریمیڈی دونوں ہی بہت افیکٹیو ہیں آپ لوگوں کے لئے لیکن جو فرس ریمیڈی ہے وہ خاص طور پر اکنی والوں کے لئے ہے اور جو سیکنڈ ریمیڈی ہے یہ خاص طور پر ڈرائی سکن والوں کے لئے ہے تو یہاں پر دیکھ لیں یہ بہت افیکٹیو اور گلوسی سکن دیتا ہے آپ کو اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ اس کو واش آؤٹ کر لیا ہے اور آپ میرے دونوں ہینڈز میں ڈیفرنٹس دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کوئی موسٹورائزر اپلائی نہیں کیا ہے اپنے ہینڈ پر only wash کیا ہے تو یہ آپ کو بہت ہی فلولیس اور گلوسی سکن دے گا تو امید کرتی ہوں آج کی دونوں ریمیڈیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی اور جس جگہ پر آپ کے black hurts اور nose پر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ tissue paper والا جو ہمیں نے ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے same وہی method آپ اپنے nose پر apply کر سکتے ہیں black hurts کے لئے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے کافی effective رہی ہوں گی اگلی ویڈیوز میں ملوں گی ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ